اسان صاحب ایک منٹ رکھئے گا مجھے آج میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا اور میری حالت بہت غیر ہے اور مجھے یہ بات لازمی کرنی ہے بات یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں میں مفتی فضل سبحان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنی مسجد میں مصروف تھا وہاں سے باہر نکلا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں ایک منٹ جی جی میں نے ویڈیو دیکھی ہے مجھے ویڈیو آئی اور میں نے موبائل دیکھا میں تب سے کہاں پر آؤں روزہ رسول ہے آخر سلام کا دیار ہے قرآن نے کہا فضل سبحان صاحب فیصل قریشی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ میں ترب کرے گیا ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے ایواللذین آملو لا ترفہو اسواتکم فہو خصوت النبی ولا تجارو لہو بالکول کا جار بعدکم لبا ان تحبت آمالکم وانتم لا تشورون ہم اس روزہ رسول پر آوازیں دے رہے ہیں ہم چوروں ڈاکوں کی آوازیں دے رہے ہیں کیا آپ اپنی سیاست کو اس ملک میں نہیں کر سکتے مکینِ گمبدِ خضرہ کے سامنے جہاں ہمارے بزرگوں نے اپنی پلکوں سے جھاڑوں دیا ہے اس آقا کی بارگاہ کی بے حرمتی کی گئی ہے آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیں آپ کا کلیجہ باہر آئے گا لوگ کہتے ہیں ہم جذباتی ہیں ہم محمدِ مصطفیٰ کے نام پر جذباتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ عطار پر جو غلغ پاڑا ہوا ہے کیا وہ سیاسی میدان ہے قرآن کہتے ہیں میں اور آپ تو اس عقیدے کے ہیں کہ جو روزہِ الرسول پہ جاکے صدا دیتا ہے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں ہم نے کیا کی ہے اے میری قوم اجتماعی توبہ کرو اے ظالموں توبہ کرو اللہ سب معاف کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے عامال غارت کر دوں گا میرے نبی کے پاس آواز بلند کرو گے یہ صحابہ کو کہا گیا مجھے آپ بتائیے ہم کہا جائے خود کو شی کر لے ہم کس طرف پڑھیں مجھے بتاؤ جس یہ پاکستانی کر رہے ہیں اپنی سیاست کو یہاں کرو ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن رب کعبہ کا تمہیں واسطہ تم سیاست یہاں کرو ملک میں آگ لگ چکی ہے وہاں وہ ہوا اب اسلام آباد میں جناب دوسروں پر عاملہ ہو گیا ہے روزہ رسول کی بے حرمتی ہوگی تو پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی یہ ستائیزویں شب یہ رمضان اس لیے تو نہیں ہے فیصل قریشی صاحب کہ ہم نبی علیہ السلام کے روزہ کی بے حرمتی کرے وہاں آوازیں لگائیں اور وہاں ابھی مجھے کسی نے بتایا میں نے صرف پڑا ہے میرے پاس تیکیق نہیں شازین بکٹی نے کہا کہ ہم اس روزے پر جو کچھ ہوا میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانتا ہوں میرے بال نوچے گئے گالیاں دی گئی اگر گالیاں دی گئی ہیں تو مجھے بتا ہم کون سے مسلمان ہیں اس پاکیزہ حرم میں جہاں ستر ہزار فرشتے صبح ستر ہزار شام کو وہ فرشتے ہیں محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں حدیعہ درود پڑتے ہیں آج ہم محفل نات بول میں سجا کے بیٹھے ہم بول کے پلیٹ فارم سے ان حظرات سے کہتے ہیں توبہ کرو ورنہ عذابِ الہی سے بچو یہ کیا کر رہے ہیں کس سمت جا رہے ہیں مجھے حضرت آپ بتائیے فیصل قریشی صاحب آپ فرمائیے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے میری گزارش ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہ روزہِ رسول کے بے حرمتی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو پروردگار انہیں نیستو نابوت کر دے گا آج ستائیسویں شب اس شب یہ ملک بنا ہے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سب معافی مانگے وہ رب معاف کرنے والا مہربان ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا نشاہ مٹ جائے گا اللہ پھر معاف نہیں فرمائے گا میں